اب بات کرتے ہیں پاکستان کی جہاں سے آئی ایک خبر نے سبھی کو اعران کر دیا قیاس لگائے جانے لگے کہ کیا سیاست میں ایک دوسرے کے کٹر ویرودھی مانے جانے والے پی ٹی آئی لیڈر عمران خان اور پی ایم ایل این لیڈر مریم نواز کے بیچ ان کی پارٹی کے بیچ گوستی ہو سکتی ہے آج پاکستان کے سب سے اہم صوبے پنجاب کے اپچناف کے لیے ووٹنگ بھی ہوئی اور اس دوران مریم نواز کا بیان سرخیاں بنا رہا تو میں تحریک انصاف والوں سے کہنا چاہتی ہوں شیر تو انشاءاللہ شیر پر مہر لگائے گا لیکن میں تحریک انصاف سے کہنا چاہتی ہوں کہ بھلے شیر کو ووٹ مت دو لیکن اپنا ووٹ عمران خان کو دے کر زائع مت کرنا کہ جب تک ہم ان بڑے بڑے ڈاکوں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے ہمارے ملک کا مستقبل کوئی نہیں جہاں میرے ملک کی بات آئے گی جہاں میری قوم کی بات آئے گی جہاں میرے عوام کی بات آئے گی مریم کو مو توڑ جواب دینا آتا ہے پاکستان میں چناوی موسم ہے اور اس وقت وہاں کے نیتاؤں کی زبان سے ایک دوسرے کے لیے انگارے پرس رہے ہیں سیاست دا اپنی ریلیوں میں وپخشی نیتاؤں کو چور ڈاکو لٹیرا اور ملک کو بیچنے والا ثابت کرنے پر تولے سب سے زیادہ بیان بازی پاکستان کے پورو پردھار منتری عمران خان اور پی ایم ایل این کی اپاد دھیکش اور نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کے بیٹ چل رہی ہے عمران اور مریم کے یہ بیان بتا رہے ہیں کہ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کتنی عزت ہے دونوں لیتا ایک دوسرے کے لیے کتنے اچھے ویچار رکھتے ہیں لیکن اس بیچ پنجاب میں ووٹنگ سے پہلے مریم نواز نے کچھ ایسا کہہ دیا جس کے بعد چرچہ ہونے لگی آخرکار مریم نواز چاہتی کیا کیا وہ عمران خان کی پارٹی سے سلح کرنا چاہتی ہے کیا ایک دوسرے کی سب سے بڑی دشمن بنی نواز شریف کی پارٹی پی ایم ایل این اور عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے بیچ دوستی کی کوئی گنجائش ہے سنیے مریم نواز کا یہ بیان بیان حیران کرنے والا تھا تو چرچہ شروع ہو گئی آخرکار مریم نواز عمران خان کی پارٹی کو محبت کا پیغام کیوں دے رہی ہیں وہ بھی چناؤں کے لیے ووٹنگ سے این پہل میں آگے بڑھتی ہوں اور تحریک انصاف کے نوجوان کو محبت کا پیغام دیتی ہوں آؤ مریم نواز کا ساتھ دو آؤ پاکستان کا ساتھ دو کسی نے کہا مریم نواز کو ہار کا ڈر ستا رہا ہے کسی نے کہا مریم نواز نے سرندر کر دیا ہم بتاتے ہیں آخرکار یہ پورا مادرہ کیا ہے یہ باتیں مریم نواز نے پاکستان کے پنجاب کے ملتان میں ایک جن سبحہ کو سمبودھیت کرتے ہوئے کہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے لڑا نہیں چاہیے اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو پی ٹی آئی کا سمرتھن چاہیے اور اسی لیے وہ عمران خان کو شانت رہنے اور ان کی پارٹی کے لوگوں سے سرکار چلانے کے لیے سمرتھن مانگ رہے ہیں کیونکہ بہت ہو گیا انتشار بہت ہو گیا فتنہ بہت ہو گیا آگ لگانا بہت ہو گئی بدتمیزی بہت ہو گئی بدتیزی بھی خدا کے واسطے ہاتھ جوڑتی ہوں اس ملک کو آگے بڑھنے دو اس ملک کو ترقی کرنے دو عوام کو سکھ اور چین کا سانس لینے دو میں آگے بڑھتی ہوں اور تحریک انصاف کے نوجوان کو محبت کا پیغام دیتی ہوں آؤ مریم نواز کا ساتھ دو میں آج پوری پاکستان کے نوجوانوں کے لیے محبت اور امن اور بھائی چارے کا پیغام لے کر آئی ہوں اس بیان سے صاف ہے مریم نواز کے دوستی والے آفر میں سیاست چھپی ہے پلحال پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں سیاسی اٹھا پٹک کی حیثیت رکھنے والے اپ چناؤں کے لیے ووٹنگ ہو گئی ہے اور پنجاب کے لوگوں نے خاص کر عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے لوگوں نے مریم نواز کی باتوں کو کتنی توجہ دی معلوم چل جائے گا لیکن عمران خان ستہ میں بیٹھے شہباز شریف اور ان کی پارٹی جس کی اپادھیاکش مریم نواز ہے ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں سن لیجی تو یہ ہمارا مقابلہ شریف خاندان اور ان کے درباریوں سے لوٹوں سے الیکشن کمیشن سے جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ خفیہ جا کے سکندر جو چیف الیکشن کمیشنر ہے یہ جا کے مریم اور وہ حمزہ کگڑی کو ملتا ہے چھپکے چھپکے ملتا رہا ہے یعنی مریم نواز اور ان کی پارٹی کی عمران خان کے ساتھ حال فلحال کو ایک کوئیشن بیٹھ جائے اس کی سمبھاونا ہے بہت کم چلیے اب آپ کو پاکستان کی ریوڑی رازنیتی کے بارے میں بھی بتا دیتے ریوڑی رازنیتی پر پاکستان میں جان پاکستان میں فری بجلی والی سیاسر فری لیپ ٹاپ اور فری سکوٹی کا بھی آفر ویسے بھارت کی رازنیتی پر پاکستان کے حکمرانوں کی کتنی پینی نظر رہتی ہے اب آپ کو یہ بھی سمجھاتے ہیں بھارت نے فری بجلی کے آفر کی سفلتہ کو دیکھتے ہوئے اب پاکستان میں بھی نیتا فری بجلی کا آفر دے رہے ہیں حمزہ شہباز شریف نے ایک اعلان کیا کہ پنجاب میں ہر شہر میں جو بھی غریب سو یونٹ تک کی بجلی استعمال کرے گا اس کو آئندہ بجلی کا بل نہیں آئے گا جب وہ بجلی کا بل لینے جائے گا تو دفتر والے اس کو کہیں گے کہ آپ کا بجلی کا بل حکومت پاکستان نے ادا کر دیا ہے یہی نہیں مفت سکوٹی اور مفت لیپ ٹاپ باتنے کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ یوہ ووٹروں کو اپنی طرف کھینچا جا سکے اور نوجوانوں کی لیے لیپ ٹاپس کی سکیم دوبارہ شروع کر رہے ہیں نوجوانوں کی لیے وہ وضائف جو عمران خان نے بند کر دیئے وہ تعلیمی وضائف دوبارہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ خواتین جو کام پر جاتی ہیں انشاءاللہ پنجاب حکومت کوٹی سفراہم کر رہی ہے تاکہ ان کے پاس اپنی سواری ہو یعنی پاکستان کے حکمران شلنکہ کی رہا پر چل رہے ہیں پاکستان کے پاس صرف دو مہینوں کے ویدیشی آیات کے لیے ویدیشی مدرہ بچی ہے لیکن پہلے پنجاب چناؤں کو دیکھتے ہوئے پیٹرول ڈیزل کے دام گھٹائے گئے اور اب ووٹوں کے خاتر مفت 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 کا اوفر دیا جا رہا ہے لیکن اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا اس کا جواب کسی کے پاس نہیں کل ملاکت پاکستان میں نیتا ووٹ کے لیے کچھ بھی کرنے اور کہنے کو تیار ہے اور یہ لکشان بتاتے ہیں پاکستان کا بند تدھار تیہر گروہ ریپورٹ زینکی